اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سونگے دوستو اس سمیں ایک نیوز ٹرینڈ کر رہی ہے جو ہے آمیر خان کے نیوز آمیر خان اپنے فلم لال سنگھ چڑھا کے لیے ترکی گئے تھے اور ترکی میں وہ اردوگان کی پتنی ایمین اردوگان سے ملے جس پر خوب زیادہ راجنیتی کی جارہی ہے اور اندفقت انہیں خوب زیادہ ٹرول کر رہے ہیں اور یہاں کے لیڈرز جو بی جی پی لیڈرز ہیں انہیں بہت زیادہ ٹرول کر رہے ہیں کہ انہیں ترکی نہیں جانا چاہیے تھا اور ترکی میں ایمین اردوگان سے نہیں ملنا چاہیے تھا تو آخر کیا ہے پوری سچائی آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں اور ہم جانیں گے کہ یہاں کے کون کون لیڈر ایمین اردوگان سے مل چکے ہیں اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں گیا وہ دیش دروہی ہو گیا انہیں ہم کچھ ویڈیو دکھائیں گے اور کچھ پکچر دکھائیں گے جس سے ان کے مو پر پٹی بن جائے گی اور ان کو کوئی جواب نہیں سجے گا تو آئ ایمین اردوگان کی اور آمیر خان کی جسے ایمین اردوگان نے اپنے ٹویٹر ہنڈل سے سیئر کیا اور انہوں نے آمیر خان سے ملنے کے بعد خوشی زائر کی اور یہ ٹویٹ آپ کے سامنے جو سکرین پر آ رہا ہے یہ ٹویٹ کیا اور تین پکچر انہوں نے سیئر کی جس کے بعد انڈیا میں اس پکچر کو لے کے بوال مچ گیا اور آمیر خان کو ٹرل کیا جانے لگا اور آمیر خان کو دیش دروہی اور پتہ نہیں کیا کہا جانے لگا اور کچھ پورانی یادے بھی ان کی تازہ کی جانے لگی جیسے کہ آمیر خان ایک بار تیب اردگان سے ملے تھے وہاں پہ جا کے یہ بھی کہا جانے لگا کہ آمیر خان کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ وہاں ترکی گئے تھے آمیر خان بہت پہلے سے دیش دروہی ہے اور وہ دیش دروہی ہونے کے ناتے تیب اردگان سے ملے تھے بہت پہلے چار پانچ سال پہلے اور اس بار اب امیر اردگان سے وہ ملے اور ایک بار جب پردھان منتری نریند مودی نے سارے ایکٹرز کو انوائٹ کیا تھا جس میں آم آمیر خان وہاں پہ نہیں گئے تھے جس کے بینہ پر بھی آمیر خان کو ٹرول کیا جا رہا ہے یعنی کی یہ ایمین اردگان سے ملنا ان کو اتنا بھاری پڑ گیا کہ پورانی باتیں کو زندہ کیا جا رہا ہے پورانی باتوں کے ذریعے ان کو دیش دروہی قرار دیا جا رہا ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہیں گے آپ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ آخر یہ ایمین اردگان سے کون ملا ہے اور اگر ملنے کے بینہ پر کوئی دیش دروہ ہو جاتا ہے تو جو آپ کو اس ویڈیو میں جو سخت سے دیکھ رہے ہیں یہ کون ہیں آپ بہتو بھی جانتے ہیں تو ان کو کیا کہا جائے آپ ہمیں یہ بتائیے اس کے بعد سب سے زیادہ اس ویڈیو میں ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر ترکی سے اور انڈیا سے جو دوسمنی ہے وہ کیوں ہوئی ہے وہ کب سے ہوئی ہے آپ کو بتا دے گی پانچ اگرس دوہزار انیس میں جب موڈی سرکار نے بیسیس رات جی کا درجہ جمہو کسمیر سے چھینہ تھا اور دھارہ تین سو ستر ہٹائی تھی اس کے بعد سے جب ار راشترپتی ترکی کے راشترپتی تیب اردوگان نے یہ کہا تھا اور اپنی بات رکھی تھی کہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے اور موڈی گورنمنٹ کو یعنی یہاں کے پردھان منتری کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھی ادھارہ تین سو ستر آرٹیکل تھری سیونٹی نہیں ہٹانا چاہیے جس کے بعد یہاں کی گورنمنٹ تیب اردوگان سے ناراض ہو گئی اور تب سے یہاں سے اور ترکی سے یعنی انڈیا اور ترکی سے دوسمنی چل رہی ہے اور اس کے بعد سے جو بھی ترکی میں جاتا ہے یا پھر جو بھی ترکی سے آتا ہے اسے دوسمنی رکھی جاتی ہے تو اس بینہ پر آمیر خان جب ترکی گیا تو ان سے دوسمنی کی گئی اور ان کو دیس دروہی کہا گیا تو اگر دھارہ تین سو ستر ہٹانے کے بعد جب تیب اردوگان نے یہاں موڈی گورنمنٹ کے خلاب بولا تھا اس بینہ پر اگر دوسمنی کی جائے اور وہاں پہ جو جائے وہ دیس دروہی ہو جائے تو آپ ہمیں بتائیے کہ یہاں پہ پاکستان سے کب سے دوسمنی ہے جب سے پاکستان اور انڈیا یعنی پاکستان ہندوستان الگ الگ ہوئے ہیں تب سے ہندوستان پاکستان میں دوسمنی چلی آ رہی ہے اس کے بعد جب موڈی گورنمنٹ افغانستان سے واپس آتے ہوئے پاکستان میں یہ نیوز آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سکرین پر آ رہی ہے پاکستان میں رکے تھے اور وہاں کے پریسیڈنٹ نواز صریف سے ملے تھے تو جب دوسمنی ہونے کے بعد اگر کوئی اس دیس میں جاتا ہے تو وہ اس دیس دروہی ہوتا ہے تو پاکستان سے انڈیا کی دوسمنی بہت زیادہ پرانی ہے اس کے بعد بھی جب ہمارے پی ایم نریندر موڈی وہاں جا سکتے ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے پریسیڈنٹ سے مل سکتے ہیں اور وہاں پہ بیریانی کھا سکتے ہیں تو یہ بتائیے کہ جب آرٹیکل تھری سیونٹی پہ بولنے کے بعد یہاں سے اور ٹرکی دوسمنی ہوگی اس کے بعد آمیر خان صرف اپنی فیلم کی سوٹنگ کے لیے وہاں گئے تھے اور ایمین اردوگان سے ملے جبکہ کوئی راجنیتی کی بات نہیں ہوئی کوئی دیش کی بات نہیں ہوئی بس فلموں کی بات ہوئی اور وہاں پہ بس کچھ مومنٹ انہوں نے سیئر کیا اس کے بعد اگر اس بنافر آمیر خان دیش دروہی ہو سکتے ہیں تو پاکستان سے ملنے پر ہمارے پی ایم نرد موڈی کیا ہوئے میں اپنے زوان سے کچھ نہیں کہوں گا بس آپ لوگ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے اس کے بعد ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ جب چائنہ سے اور ہمارے یعنی انڈیا سے دوسمنی چلی اور چائنہ نے انڈیا کے کتنے ایریا پر اپنا قبضہ کر لیا اور آج بھی وہ قبضہ کر رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے لیکن ہماری انڈین گورنمنٹ ہمارے یہاں کے رچہ منتری کچھ نہیں کر رہے ہیں اور ہمارے یہاں کے رچہ منتری بس یہ بات سے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور چین برابر آگے بڑھ رہا ہے اور ہمارے یہاں کے لوگ بس یہ کہہ رہے ہیں اور ہمارے یہاں موڈی گورنمنٹ بس یہ کہہ رہی ہے کہ بات سے معاملے کو سلجھایا جائے گا تو یہ بتائیے کہ جو دیس ہمارے انڈیا پر قبضہ کر لیا ہے اور جو دیس ہمارے انڈیا پر برابر آگے پڑھ رہا ہے اور یہاں کے آرمیوں کو مار رہا ہے اور یہاں کے سیناؤں کو مار رہا ہے کئی سیناؤں اور کئی سینک ہمارے یہاں کے سہید ہو گئے تو اس سے بڑا دشمن ہمارے دیس کا کون ہوگا تو جب اتنا بڑا دشمن اس کے بعد بھی وہاں سے ہمارا بیجنس ہو رہا ہے اتنی بڑی دشمنی کی بات بھی چائنہ کی کمپنیاں آئی پی ایل سے کنیکٹ ہیں اور آئی پی ایل سے آج بلنک ہیں اور امیس سہا کے بیٹے نے یہ منظوری دے دی ہے کہ چائنیز کمپنیاں جتنی بھی تھی ان کا دوہجار بائیس تک قرار ہے اس کے بعد وہاں سے ٹائپ ختم ہوگا تو یہ بتائیے کہ جب اتنی بڑی دشمنی کی بات بھی وہاں کی کمپنیاں یہاں بیجنس کر سکتے ہیں اور یہاں کا جو امیس سہا کے بیٹے ہیں انہوں نے یہ منظوری دے دی کہ آپ یہاں پر بیجنس کر سکتے ہیں اور آئی پی ایل ٹیم سے آئی پی ایل سے کنیکٹ رہ سکتے ہیں تو جب اتنے بڑی دشمن کے باوجود بھی یہاں پر بیجنس ہو رہا ہے ان کو منظوری دینے والا کیا ہوا جب ان کو منظوری دینے والا دیش دروہی نہیں ہو سکتا جو کی سب سے بڑی دشمن اس سمیں انڈیا کا اگر کوئی ہے تو چائنہ ہے تو اس کے بعد تیب اردوگانس کے بس یہ بولنے پر کہ یہاں سے آرٹیکل 370 نہیں اٹنا چاہیے تھا اس کے بعد آپ کی دشمنی ہو جاتی ہے اور وہاں پر کوئی جاتا ہے تو وہ دیش دروہی ہو جاتا ہے تیب اردوگان سے ہمارے پی ایم نرد موڈی کئی بار مل چکے ہیں اور کئی بار ٹریڈ پر ڈسکس ہو چکا ہے ایمین اردوگان سے بھی مل چکے ہیں جس کا ویڈیو آپ نے دیکھا تو اگر ملنے پر کوئی دیش دروہی ہو جاتا ہے جبکہ اس کے دل میں سچے دیش بھکت ہونے کی بھاؤنا ہے اور وہ سچا دیش بھکت ہے کیونکہ آپ اس کے دل میں جھانک کر نہیں دیکھیں کہ وہ دیش دروہی یا دیش بھکت ہے بس آپ ملنے کے بینہ پر یہ کہہ دیجئے جبکہ وہ بیجنس کے سلسلے میں گئے ان کی فیلم کی سوٹنگ چلانی ہے وہ بیجنس کے سلسلے میں گئے ہیں بس بیجنس کے سلسلے میں جانے پر اگر آپ کسی کو دیش دروہی کہے سکتے ہیں تو بیریانی کھانے والا کیا ہوا تو چائنا سے بیجنس کرنے والا کیا ہوا آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ملتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز آپ اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل یو آر فیکس تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ